موسیقی 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 ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہینڈز جو ہیں وہ عبدالغفور جنہیں اے جی بلو میں کے جو ستارہ امتیاز ہیں وہ فاؤنڈر ہیں اس کے اور تقریباً چالیس سال ہو چکی ہیں اس ادارے کو اور چالیس سال سے یہ نون پروفیٹ آرگنائزیشن ہے جو پورے اور اول کنٹری جو ہمارے پاکستان میں کام کر رہی ہے اور زبدس قسم کے جو کام ہیں وہ انجام دے رہے ہیں خدمات انجام دے رہے ہیں ہر قسم کے ڈیزاسٹر ہوں کسی بھی قسم کے اس میں ہیلس ریلیٹیڈ ہوں چاہے کترتی آفات ہوں چاہے اور کسی قسم کے کوئی مسائل ہمارے ملک میں ہو جاتے ہیں تو ہینڈ سب سے آگے آگے ہوتے ہیں تو آج کے پروگرام میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پروگرام ہینڈس اور حکومت اسم کی اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ کرونا وائرس کے علامت اور انفاظتی تدابیر ہیں آج کے پروگرام میں ہماری جو عمربل گیسٹ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتایا دوں وہ کون ہے اور انسوں کے کیا کیا تعلق ہیں کیا کیا خدمات انجام دے رہی ہیں ہینڈ سے منسلک ہیں جڑی ہوئی ہیں گزشتہ چوبیس سال سے جی ہاں ڈاکٹر انجم فاطمہ جو ٹیکنیکل ایڈوائزر ہیں اور ہیلتھ ان ریسرچ پروگرام کو لیٹ کرتی ہیں جو کہ نون پروفٹ میں جیسے کہ آپ کو بتایا اورگنیسیشن ہینڈس کے نام سے ہے اس کے ساتھ بزشتہ چوبیس سال سے جڑی ہوئی ہے آگے ان کی کیا کیا خدمات ہیں بلکل ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے یہ خواتین کے جو امراض ہیں اسپیشلی مدر اور ہیلتھ کے بچے کے حوالے سے چائلڈ اور مدر کے حوالے سے زلچہ بچہ اس پر خاص ان کی توجہ ہوتی ہے ان پر زیادہ کام کیا گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے بہت سرے 300 کے قریب ہمارے ہیلتھ کے پروائیڈر ہیں جو ہمارے ہیلتھ کے پروائیڈر ہیں جو اور آل اوور کنٹری جو پروائیڈ کریں جن کو بالکل انہوں نے ایڈوگیٹ کیا وہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں پوری ملک میں تو اس سے پہلے کہ ہم اور ہم ڈاکٹر انجم فاطمہ کے بارے میں آپ کو بتائیں تو ہم جو ڈاکٹر انجم فاطمہ سے پودی پوچھیں گے کہ ڈاکٹر انجم فاطمہ کیا کر رہی ہے کس طرح کی خدمات انجام دے رہی ہے السلام علیکم جی والیکم پشامدید بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پیگرام میں ہے بہت زیادہ خدمات ہیں آپ کی اس حوالے سے اور خاص کر آج کل جو کرونا پھیلا ہوا ہے اس حالے سے آپ بہت زیادہ تام انجام سر انجام دے رہی ہیں خدمات انجام دے رہی ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کرونا وائرس تو ہے لیکن اس کے علاوہ آپ بہت اور کچھ بھی تر رہی ہیں سپیشلی خواتین کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے کہ کرونا وائرس کی ایک جو علامتیں ہیں وہ کیا ہے اور ان سے خواتین کچھ تدر انفیکٹ ہو سکتی ہیں یا ٹرانسمنٹ اس پر زیادہ ہوتا ہے یا مردوں میں ہوتا ہے دیکھیں کرونا وائرس کی علامتیں جو ہیں وہ میخواہ میں بہت سارے لوگ جو ہیں اور لیڈی یہ پیشلے چھ مہینوں میں اتنا زیادہ پریولینٹ رہا ہے کہ ہم اس کو بار بار سن بھی رہیں تو اس کی جو مین علامتیں ہیں اس میں خاسی مخار اور اس کے ساتھ سانس لینے میں دشواری گلے میں خراش اور کچھ لوگ جائے ہیں وہ سیویر بوڈی ایک یعنی ان کے جسم میں جو ہے وہ بہت زیادہ درد کی ہوتا ہے اب اس میں کوئی خواتین یا بچے مارد جو ہے اس میں کوئی ڈسنشن نہیں ہے ان میں علامتیں ڈیفرن ہیں علامتیں وہی ہیں جو خواتین اور بچوں میں بھی اسی طرح ظاہر ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ جو ایج گروپس ہیں ان کی میں جو ہے وہ علامتیں یہی سیم سیم ہے کہ بخار ہونا نزلہ زکام دلی کا نزلہ زکام سے زیادہ خاسی گلے میں خراش اور سانس لینے میں دشواری اس کے علاوہ کچھ مریضہ صرف ہوتے ہیں جو کہ ڈائی کے ساتھ بھی کبھی کبھی پریزنٹ ہوتا ہے اور بوڈی ایک جو ہے وہ بھی اس میں ایز ای سمٹم جو ہے وہ دکھائی ہے مختلف پیشنٹس میں مختلف علامات ہو سکتی ہیں اچھا دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پوری دنیا میں ہمیں دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بہت کم ایفیکٹ نہیں ہیں سے کیا ہو سکتی ہیں کہ زیادہ باہر نہیں نکلتی اس وجہ سے می بھی می بھی بان اوپ ڈے ریزن کہ ان کا اتنو زیادہ ایکسپوزر نہیں ہے اور آپ نے جیسے کہ ہم نے اس میں دیکھا کہ جو ایسو پیز آئے جو اپرینڈیو سیجرزتے ہیں یا پریونشن کے حوالے سے جو ایک بڑا میجر وہ تھا وہ تھا سوشل ڈسٹینسنگ یا سماجی دوری والی بات اور اس میں ہم نے لوگوں کو یہ کی تھی کہ آپ گھروں میں رہیں باہر نہ نکلیں پورو جون جگہوں پہ جانے سے گوجز کریں اور خاص طور پر بچوں کے ہی یہ دائتی کہ ہم کو جو ہم نہ مطلب ایکسپوز نہ ہو تو می بھی ایکسپوز نہ ہو کہ ہمیں خواتین میں کم یہ کیسے نظر آئے لیکن مطلب کورونا وائرس کسی کو ننگر تشکر کوئی جنڈر نہیں دیکھتا اور خواتین ہو یا مرد ہو اچھا آپ کیا کہیں گی کہ یہ کورونا وائرس تو پھیلا لیکن ہم جو اسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان میں اس کی ہائٹ بہت ہوگی بہت اسپیکٹ بے جائے گا تو یہ اتنا نہ زور پکڑ سکا اس کی وجوات کیا ہو سکتی ہے کہ آیا ہم لوگوں میں اگرنیس زیادہ دینے میں کامیاب ہو گئے لوگوں نے احتیاطیں زیادہ کی دیکھیں ہم کسی ایک فیکٹر کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کس طرح سے پاکستان میں کیسز کم ہوئے ملکہ بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں ہماری ہرڈ امیونٹی والا فیکٹر جہے وہ بھی رول پلے کرتا ہے اور بھی بہت سری چیز ہیں لیکن میرے خیال میں جتنی پوپلیشن ہے اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جو ابھی لیٹس ہماری جو اپ ڈیٹس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں اب تک ریپورٹ ہوئے ہیں اور ہمارے پاس تقریبا سکس تھاؤزن سے زیادہ ڈیٹس ہوئی ہیں سکس تھاؤزن تھری پائی جو کہ کل کی ریپورٹ ہے تقریبا ٹو پرسنٹ جو ہے وہ آرہی ہیں ٹو پرسنٹ سے سلائٹلی ہوگا ہے کہ جو اس میں فیٹلیٹی ریٹ آرہا ہے اس ریزیز کا اور زیادہ کے ریکووری جو ہے وہ اچھے خاصے ملکہ خاصے لاکھوں کی دادات میں ریکوورڈ ہو چکے ہیں سلائٹل ہو چکے ہیں مور دین ایٹی پائی پرسنٹ ہوں لوگ ریکوورڈ بھی اس سے رہو کرتے ہیں اچھے لوگ سوگا ایک توقہ کووڈ ادھا گو جائے چھینکنے اور خانسنے سے ریلیڈیڈیڈ اور آپ کو پتائیں کہ یہ وائرس دو طرح سے پھیلتا ہے ایک ڈروپلیٹ ہمارے باہر آتے ہیں وہ ڈائریکٹ اگر میرے ایڈیڈ لوگ موجود ہیں تو ان کو ڈائریکٹ افیکٹ کر سکتے ہیں اگر انہوں نے ماسک نہیں پینا ہوئے یا وہ اتنے خریب ہیں ڈسڈنس نہیں ہے جو کہ ہم سوشل ڈسڈنس کی بات کر رہے ہیں تو ان کو ڈائریکٹ خانسنے اور چھیکنے سے دوسری بات یہ خانسنے چھیکتے ہیں جو براپلٹس باہر آتے ہیں جو سرپیسز ہمارے سطے ہیں مختلف میری میز ہے یا میں کمپیٹر پر کام کر رہی ہوں یا میرا سیل فون ہے جو بھی کامن سرپیسز ہمارے سامنے ہی ان کے اوپر شیٹل ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی دوسرا شخص اس کو چھو لیتا ہے اور بغیر ہاتھ دھوئے آنک ناغ چہرے کو چھوتا ہے تو اس کو یہ جرسی ملتقن ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہم سو پیس کی بات کر رہے ہوتے ہیں ڈسٹنسنگ ریسپریٹری ہائیجین اور ہینڈ ہائیجین ریسپریٹری ہائیجین میں جب بھی آپ اگر نہیں ہے تو آپ اپنی کونی کو چہرے کے آگے کر لیں تاکہ آپ کے ڈروپلٹس ہاتھوں پہ یا دوسری سو کم سے کھننے کا خدشہ ہو بلکل بلکل اور جہاں بھی دیکھیں دسٹنسنگ کی بات کرتے ہیں اور ہم کہہ دیں پر حجوم جگوں میں جانے لائف میں کچھ ہماری نیسیسیٹیز ہی ہی ضروریات ہی بہرحال ہمیں بہر جانے تو اس لگ آپ کے پاس ماسک ہے تو اس پہ استعمال ضرور ہے جس طرح لوگ جو وارڈز میں کام کر رہے ہوتے ہیں سفائی ستھرائی کا وہ ایکسپوزر ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بھی اس مرسے کشکار ہو جائیں بہت ہوتے ہیں ہم نے ٹریننگز کرائی تو اس کی کیا بینیفٹس ملے کچھ ہنازر کچھ آپ کو پتا چلا کہ یہ آپ لوگوں نے ٹریننگ کی اس نے باقی بورک کیا اور کمی ہوئی اور ہنڈز کا جو ہے ان لوگوں نے کام کر رہے ہیں خدمات انجام رہے ہیں ہنڈز کا کانٹریبیشن تو ڈیفنیٹ ہی ابھی آپ نے کسی پوچھا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں ڈیکلائن ہوا تو میں نے آپ سے کہ ہم کسی ایک فیکٹر کو پنپوائنٹ نہیں کرسکتے تو میں بھی ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ ہم نے ہیلپ فیسلیٹیز پر کرایا کیونکہ ہیلپ فیسلیٹیز جو دی ان پر آتے ہی وہ لوگ ہیں جو بیمار ہو جاتی تو ہم یہ نہیں کہ سکتے لیکن بہرحال ہنڈز کا کانٹریبیشن ہے کہ اس نے آویرنیس ریزنگ اور نہ صرف ہلپ کے پروائیڈرز بلکہ ہم نے کمیونیٹیز میں جو ہماری ماروی ورکس تھی کمیونیٹی بیس ہیلپ ورکس تھی ہمیں تک ساڑھے تین ہزار کے قریب کمیونیٹی ہیلپ ورکس کو آئی سی مٹیریل پروائیڈ کیا جو اپنی کمیونیٹیز میں بھی کنوے کرتی ہیں اب ہم بات کر رہے تھے زائر اگاون دی ہاتھ میں بہت سیشنز کی فرم میں جیسے ہم کہتے ہیں نا ایسو پیز مینٹین کرتے وے گروپس میں جو ہے خواتین کو جمع کرتی ہیں اور پھر ان کو پوسٹرز کے ذریعے میسیجز جیسے بہت سیمپل میسیجز جیسے ابھی ہم نے بات کی ہینڈ ہائیجین سے متعلق اور ہم نے بات کی کہ ڈسٹینس بچوں کو دودھ پلاتی وہ کیا کریں ٹھیک ہے تو اس میں جہاں ہم نے اس میں میسیجز بھی دیئے کہ جو ماں بچوں کو دودھ پلاتی وہ جاری رکھیں اگر خدا نا خاص تو اس میں ان میں کوئی خانسی یا اس طرح کی کوئی علامت ہیں تو ماسک کا یا اپنے آپ کو کور کریں ہاتھوں کو دھویں لیکن بچے کو دودھ پلانا جاری لیں بہت زبادست ڈاکس سار بہت نے کہتے ہیں کہ ہنگر میلینز کی بات کردی کیونکہ میں نے بہت سی خواتین ایسی دیکھی ہیں جو کورونا وائرس سے متاثر ہوئی لیکن ان کے جو بچے پیٹ 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 گو کیونکہ اگر احتیاب نہیں کریں گے تو چانسز ہوتے ہیں جیسے آپ کو ڈاپلید 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 اس ڈاپلید ماسک کا استعمال یہ اگر گاؤں میں ہیں وہاں پہ ماسٹر